موسیقی یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ایمرجنسی ٹیکنالوجی بل بھی اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ سینٹ سے منظور نہ ہونے والا والدین کے تحفظ کا بل بھی مشتر کا اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا چار سال کی کوتائیاں نلائکی اور کرپشن ایک دن میں اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ایسے حکمران رہے جن کو نہ عوام کی برواہ تھی میں ملک کی معاملات کی برواہ تھی اور آج سارا ملک بھگت رہے برحال انشاءاللہ استحقام کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے امران خان اپنی سیاست بچانے کے لیے ملکی سالویت کے خلاف بیانات دے رہے ہیں صاحب ایک وزیراعظم شاہد کاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا امران خان نے ملک کے لیے کوئی مصبت کام نہیں کیا چار سال کی ناہلی اور ملک کو پہنچنے والے نقصان کا ایک دن میں آزالہ نہیں کیا جا سکتا حالات کی بہتری کے لیے سب کو ساتھ دینا ہوگا ناہلی کے کیسز میں کچھ نہیں حقیقت سب کے سامنے ہیں جو ادارہ ملک کا کرپٹ ادارہ بن جائے اسے ختم ہونا چاہیے حکومت نے پہلے بھی ایک قانون پاس کیا آج بھی ایک قانون پاس ہوگا انصاف کا تقاضی تھا چیرمن ناہلی اپنے احساسوں کا حساب دیتے پندرہ جون کے بعد لوڈ شیرنگ میں کمی آ جائے گی بجلے کے لوڈ شیرنگ نے عوام کو بے حال کر دیا بلوچستان اور خیبر پختنخواہ کے دے ہی علاقوں میں لوڈ شیرنگ کا دورانیا پندرہ گھنٹے تک جا پہنچا شہری علاقوں میں بیتوی لوڈ شیرنگ کراچے کے علاقوں میں لوڈ شیرنگ کا دورانیا بدستور بارہ گھنٹے برقرار لیسکو ریجن میں کچھ بہتری شوٹ فال چھے سو میگا وارٹ دعوے کے برعکس اب بھی چھے سے ساتھ گھنٹے کی لوڈ شیرنگ ہو رہی ہے وفاقی وزیر طورائی خورم دستگیر کہتے ہیں کہ سنتی شعبے کو بلا تاتل بسلی کی فراہمی جاری ہے امید ہے پندرہ جون کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے وازار رات ساڑھے آٹھ وجہ بند ہوں گے تین صوبے متفق خیبر پختونخواہ حکومت کی مخالفت وزیراعظم کے زیر صدارت قوم اقتصادی کانسل کے اجلاس میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے آلہ نے تاونائی بہران سے نمٹنے کے لیے فیصلوں پر اصولی اتفاق کر لیا کی پی حکومت نے تجارتی مراکز رات آٹھ وجہ بند کرنے کی مخالفت کر دی شوکت یوسف زی نے کہا ہم اپنا فیصلہ تاجر برادری سے مشاورت کے بعد کریں گے تاجروں نے شام آٹھ وجہ دکانے بند کرنے کی تجویز مسترد کر دی سزر آل پاکستانی انجمن تاجران کے مطابق کسی صورت اس ٹائم پر عمل نہیں کر سکتے ادھر وفاقی حکومت نے ہفتے کے چھٹری بحال کرنے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا اسلام آباد میں رات دس بجے تک تمام شادی ہال بھی بند ہوں گے اقتصادی جائزہ سروے دو ہزار اکیس بائیس آج جاری ہوگا سروے کے اہم خد و خال سامنی آگئے روہ مالی سال کے لیے مقرر کردہ کئی اہم پیداواری اہداف حاصل کر لیے گئے جی ڈی پی، ذرات، سند، برامدات اور خدمات کے شعبے میں اہداف حاصل مہنگائی تجارتی خسارے درامدات کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرمایہ کاری گندم اور کپاس کے پیداواری اہداف حاصل نہ ہو سکے سروے کے مطابق فیقہ سامنن کا دو لاکھ چویالیس ہزار چار سو چودہ روپے کا حدف پورا کر لیا گیا گیارہ ماہ میں ملکی برامدات ریکارڈ انتیس ارب ڈالر تک پہنچ گئیں جی ڈی پی چھ فیصد رہی حدف چار اشاریہ آٹھ فیصد تھا ذرہ شعبے کی پیداوار چار اشاریہ چار فیصد جبکہ حدف ساڑھے تین فیصد تھا سنتی شعبے کی پیداوار سات اشاریہ دو فیصد جبکہ حدف چھ اشاریہ چھ فیصد مقرر کیا گیا تھا آسط مہنگائی کی شرعات تیرہ اشاریہ تین فیصد جبکہ مہنگائی کا حدف آٹھ فیصد مقرر کیا گیا تھا بجٹ کل لائے گا عوام کے لیے کیا ریلیف لائے گا بجٹ دستاویزات کے مطابق وفاق کے خراجات کا تخمینہ آٹھ ہزار آٹھ سو چورانوے عرب روپے ہوگا بجٹ خسارہ چار ہزار دو سو بیاسی عرب روپے تک محدود رکھنے کا تخمینہ ایف بی آر سات ہزار دو سو پچپن روپے کا ٹیکس جمع کرے گا نون ٹیکس کی مد میں سولہ سو چھبیس عرب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ وفاق سے سوبوں کو چار ہزار دو سو پندرہ عرب روپے منتقل ہوں گے آئندہ مالی سال میں بارہ سو باتیس عرب کی گرانٹس دی جائیں گی ترقیاتی بجٹ کا حجم آٹھ سو عرب روپے ہوگا سبجریس کی مد میں پانسو اٹھتر عرب مقتص کرنے کی تجویز ورل بینک کی نئی گلوبل ایکنومک پروسپیکٹس ریپورٹ جاری ریپورٹ کے مطابق متعدد ممالک میں مہنگائی کئی دہائیوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی افرات زر میں حالیہ اضافہ طویل عرصے تک برقرار رہنے کا خدشہ سرماکاری میں کمی شہر اینہم کو ایک دہائی تک متاثر رکھے گی ریپورٹ کے مطابق روہ سال تیل کی قیمتوں میں بیانیس فیصد اضافہ ہوگا توانائی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اٹھارہ فیصد اضافے کا خدشہ ہے انٹر بینک مارکٹ میں امریکی ڈالر کے قدر میں اضافہ ایک ڈالر کے قیمت اٹھاسی پیسے اضافہ سے دو سو دو روپے چالیس پیسے ہو گئی دوسری جانے پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاربار کے دوران تیزی کا روچھان ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو سزائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکتالیس ہزار نو سو سزائد کی پوائنٹس کی سطح پر ٹریٹ پنجاب میں آٹھے کا بہران ٹل گیا میک میں خوراک اور فلار میلز اسوسییشن میں مذاکرات کامیاب ہر تال خاتم کر دی گئی میک میں خوراک نے فلار میلز کے مطالبات تسلیم کر لیے مشاورت سے لاحمل تیار کر لیا گیا پنجاب ہر کی فلار میلوں کے معمول کے مطابق سرکاری گندم کی پیسائی اور آٹا سپلائی کریں گی جلی انتظامیاں اور فوڈ سٹاف نئے ایسو پیس کے تحت لار میلز کی چیکنگ کرے گا آٹھے میں نمی اور وزن چیک کرنے کے لیے دس تھیلوں کا وزن لیا جائے گا میک میں خوراک نیجی گندم سے تیار آٹھے کی دوسری صوبوں کو ترصیل کے لیے پرمیٹ جاری کرے گا ادھر بلوچستان نے آٹھا ناپید ایک ہفتے کا سٹاک رہ گیا فی کلو آٹھا تراسی روپے میں بکنے لگا یوٹلٹی سٹوروں پر شہیوں کے لمبی لائنے مسلمی کاف میں شگاف چہدری شجاعت حسین اور پرویز الہی نے راہیں جدا کر لیں چہدری شجاعت حسین ان کے دو صاحبزادے تارک بشیر چیما اور میسید فاروق خان مسلمی کاف میں ہی رہیں گے چہدری حسین الہی نے اپنے دونوں ایمپی ایز سمیت کاف لیگ سے الیتگی کاف فیصلہ کر لیا چہدری وجہت حسین کے صاحبزادے چہدری حسین الہی کہتے ہیں انہوں نے اور ان کے دونوں ایمپی ایز نے کاف لیگ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا آئندہ الیکشن کا فیصلہ بعد میں کریں گے وطن واپسی پر نئے سیاسی فیصلے کا بازابتہ اعلان کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی بھی چہدری شجاعت حسین سے ملاقات خیریت تریافت کی ملاقات میں تارک بشیر چیما چہدری سالک خواجہ ساد رفیق اور دیگر شریک ہوئے لاہور کی چار نشستو پر زمنی انتقابات کا مارکہ امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا عمل شروع امیدوار ریٹرننگ افسران کے روبرو پیش ہو کر کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کروا رہی ہیں جانچ پرتال کا عمل گیارہ جون تک جاری رہے گا صبح اسمبلی کی نشستو پر الیکشن سترہ جلائے کو ہوگا ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سامر فاروق اور جسٹس محسن نختر قیانی سمات کریں گے مریم نواز کے وقیل امجد پرویز آج بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے ان کا کام تھا اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پر وہ روس کا جو سستا تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا اصل میں امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے اربوڈ ڈالر روپے نہیں ان کے اربوڈ ڈالر باہر پڑے ہوئے یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے جہتر ان کے ڈالر خطرے میں آگے چند روز میں احتجاز کی کال دوں گا امران خان نے ایک بار پھر کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت دے دی بنیگالہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا موجودہ حکومت کو اگلا الیکشن جتوانے کے لیے ابھی سے تیاری کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن پر کسی کو اعتبار نہیں یہ لوگ اپنی پسند کی ہلکہ بندیاں کر رہے ہیں عالمی سازی سے ہماری حکومت ہٹائی گئی امریکہ کے پالتو اوپر آ کر بیٹھ گئے ہماری حکومت ختم ہوتے ہی اسرائیل اور بھارت میں خوشیاں منائی گئیں ہمارے خلاف سازش کرنے والے فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہم نے ساڑھے تین سال میں پچپن روپے پیٹرول مہنگا کیا انہوں نے آتے ہی ساٹھ روپے بڑھا دیا ترجمان پاک پاچھ نے ثابت وزیر خزانہ شاکت تری شاکت تریم کے حوالے سے جاری پروپاگنڈا مخترت کر دیا آئی اس پی آر کے مطابق سوشل میڈیا پر مختلف افراد کی جانب سے شاکت تریم کے حوالے سے پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے جو غلط اور مکمل بے بنیاد ہے شاکت تریم بھی خود اس دعوے کی تردید کر چکے ہیں ذاتی مفادات کو فروغ دینے کے لیے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف بدنیتی پر مقنی الزامات اور جھوٹ بولنا قابل مسمت ہے ادارہ ملوث افراد کے خلاف قارونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے ملکی سلامتی اور تحفظ کے لیے پاک فوج اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی آرمی چیف جنرل کبر زاوید باجبا کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں گفتگو آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جیو سٹیٹیجک ماحول میں آپریشن تیاری کی آلہ میار کو برقدار رکھنے پر زور دیا کہا پاک فوج ملکی سلامتی اور خودمختاری کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی کانفرنس میں تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت شرکا کو سیکیورٹی چیلنجز پر ریفنگ دی گئی آرمی چیف کا آپریشن رد الفساد کی پیش رفت پر اتمنان کا اظہار پاکستانی نیاد امریکی ڈاکٹر آصف محمود نے تاریخ رقم کر دی رکھنے کانگریس بننے کے لیے پہلا محلہ جیت لیا امریکہ کے وسط مدت انتخابات کے لیے ڈیموکریٹس کی نشست پر کالیفورنیا کی پرائمری جیت لی الیکشن جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے واتسپ کا نیا اور زبردست فیچر آنے کو تیار نئے فیچر میں غلطی سے ڈیلیٹ کیا گیا میسج یا دوسرا مواد واپس حاصل کیا جا سکے گا نئے فیچر کو ممکنہ طور پر اگلے چند ہفتوں میں آزمائشی بنیادوں پر مطادف کر آیا جائے گا اب یہ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اشلاس آج سپہر چار بجے طرف کر لیا گیا ایجنڈا جاری مشترکہ اشلاس میں نیب ترمیمی بل اور الیکشن ایک ترمیمی بل دو ہزار بجے کی منظوری کا امکان ہے صدر آرے فلوی نے دونوں بل اعتراض لگا کر واپس بھیجوا دیئے تھے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پارلیمنٹ کا سیشن آج سپہر چار بجے ہوگا جس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے مشترکہ اشلاس میں نیب ترمیمی بل اور الیکشن ایک ترمیمی بل دو ہزار بائیس کی منظوری کا امکان ہے صدر آرے فلوی نے دونوں بل اعتراض لگا کر واپس بھیجوا دیئے تھے یہ دونوں بل آج پارلیمنٹ کے جوائنڈ سیشن میں پیش کیے جائیں گے اور ان کے منظور کے جانے کا بھی امکان ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اشلاس آج سپہر چار بجے طلب کیا گیا ہے جس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے مشترکہ اشلاس میں نیب ترمیمی بل اور الیکشن ایک ترمیمی بل دو ہزار بائیس کی منظوری کا امکان ہے